میرے فرنس میں مقصود حمد قصوری آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلی ایو ٹی وی آج آپ کو نیو موڈل کے ساتھ حاضر ہیں آپ کو ڈبلی ایم نبے آٹھ سو چھبیس ایسر فائیو کی ڈیمو دکھایا جائے گا ریویو دکھایا جائے گا ہاو ٹو یوز تو یہ مسٹر کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کو اپریٹ کیسے کرنا ہے اس کو چلانا کیسے ہے تو آئیے جی مسٹر کاشف چلا کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو پاور آن کو پون کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ لکھا ہوا ہے فیوزی آٹو ریسٹارڈ اور پیلو ڈرم پیلو ڈرم ہم کس کو کہتے ہیں یہ جو ہمارے اندر جو شیٹ لگی ہوئی ہے اس کو ہم پیلو ڈرم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آٹو ریسٹارڈ آٹو ریسٹارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی لیٹ چلی جائے گی تو مشین سٹارڈ آپ کی تو لیٹ چلی جائے گی بند ہو جائے گی اس کے بعد جیسے ہی لیٹ دوبارہ واپس آئے گی تو مشین وہاں سے سٹارڈ ہوگی اس کو کہتے ہیں آٹو ریسٹارڈ اور فیوزی فیوزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مشین کو آن کرنا ہے کپڑے ڈال دینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جب کپڑے آپ ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ سٹارڈ والا بٹن ہے آپ نے یس کر دینا ہے جب آپ یس کریں گے تو یہ مشین جو کپڑوں کے حساب سے وارٹر لیول بھی خود سیٹ کرے گی اور واش ٹیم بھی خود سیٹ کرے گی اور رینج بھی خود سیٹ کرے گی اور سپین بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو دھوکے سکا کے خوش کر کے مکمل مکمل سیٹ اپ جو ہے مکمل کر دے گی ٹھیک ہے یہ ہے فیوزی ٹھیک ہے جی مسٹر کاشکس نے جیسے بتایا کہ آپ نے فیوزی فکشن کو اگر پریڈ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے پاور پلاگ لگا کے اس کو انسٹال کرنے کے بعد وارٹر کا یہ والا لگا کے انٹرل انپلیٹ وارڈ مشین کے ساتھ تو آپ نے اون کر کے صرف سٹارٹ دبا دینا ہے تو جیسے کہ کاشکس نے بتایا کہ جی فوزی یعنی کہ تمام کا تمام اپریٹ اس میں آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گا اس میں واش رینز سپین یہ تمام کا تمام ایک ٹچ پر آپ کا کلیر ہو جائے گا اور یہ آپ کو ادھر ٹائم بتا دے گا جی کتنا ٹائم اس کو درکار ہوگا آپ کے کپڑے واش کرنے میں سپین کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا وہ آپ کو ادھر پتا چل جائے گا اور یہ آپ دے سکتے ہیں جیسے ہم نے وہ فکشن کو پریڈ کیا ہے پانی واشنگ مشینہ اپنے حساب سے لے گی کپڑے جاب آپ ڈالیں گے وہ بانہ کے جی پندرہ کے جی جتنے بھی ڈالیں گے اسی حساب سے وہ وارٹر لیول کو سیٹ کرے گا آٹومیٹکلی یہ وارٹر لیول لکھا ہوگا ہے اس کے بعد آپ کا یہ واش کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا پھر ایک دفعہ رینز کرے گی وہ بھی یہ ڈیپینڈڈ ہے کہ ہم نے دو پہ لگایا یا تین پہ لگایا کتنے دفعہ رینز ہو سکتا اس کے بعد سپینڈ بھی آٹومیٹکلی کرے گی سپینڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو کپڑے ڈرائی حالت میں دے دے گی تو مسٹر کاشی صاحب آپ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ تمام کے تمام جو پروگرام لکھے ہیں یہ کس طرح سے ہم نے سیٹ کرنا ہے یا اس کو پریٹ کرنا کوئی بھی ہیوی کارلے سپینڈ کرنے کی کارلے جو اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کر لیں یہ آپ نے کیوک پہ لیا کے ٹھیک ہے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے یہ پندرہ منٹس منٹ کا پرسط ٹھیک ہے دوسرے دو دفعہ سپینڈ کرے گی اور دو دفعہ واش کرے گی دو دو تین تین ملے جی جیسے کہ کاشیب صاحب نے بتایا کہ آپ نے اپنے لحاظ سے اس فکشن کو سیٹ کرنا ہے جیسے کہ ہمیں کپڑوں دونے کو جلدی کیا ہمیں کوئی کام ہے مرجن سے جانا پڑ گیا تو ہم کیوک پہ لائیں گے اس کو سٹارٹ کر دیں گے یہ تین منٹ میں دو دفعہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم واش کرے گی کپڑوں کو پھر اس کو سپینڈ کرے گی آٹومیٹکلی اور دس منٹ کے بعد آپ کا مکمل پروسیجر آپ کے سامنے ہوگا آپ کے کپڑے ڈرائی حالت میں آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کیجول شرز ہوتی ہیں جو ہم آفیس بغیرہ ہمیں یوز کرتے ہیں آفیس میں جاتے ہیں وہ گندی ہو جاتے ہیں تو ہم کیاتے ہیں جی وہ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے تو یہ مزید ہم جانتے ہیں ان سے انہوں نے کیوک کے مطلق بتا دیا اور فوزی فرکشن کے مطلق بتا دیا اور مزید جانتے ہیں کہ کون سے فرکشن آپ ان پر اپریڈ کر سکتے ہیں جی کاشیل صاحب اس کے بعد آپ نارمل بھی کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی لا کے آپ یاس کر سکتے ہیں یا تالیمنٹ کا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اے ڈرائی ہے یہ سارے فنشن جو آپ اپنے ہاتھ سے استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا واٹر لیول یہ جو ہاتھ چیزیں وہ خود با خود سیٹ ہو جائے اچھا کاشیل صاحب ایک ہمارے ویور نے میں کوئیسن کیا تھا کہ یہ جو ڈیپ کلین ہے یا ٹب کلین ہے یہ ان میں کس میں کیا فرق ہے ٹاپ کلین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو زنگ اندر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹاپ کلین ٹاپ کلین کا مطلب یہ ہے وہ کونسا ڈیپ کلین ٹیپ کلین جو ہوتا ہے وہ وہ آپ کا جو کمبل بغیرہ ہوتا ہوتا ہے جو بہت ہے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک 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 گھوڑ کے کپڑے بھی آپ اس میں بغاش کر سکتے ہیں آپ اپنے فرکشن کے اسے لحاظ سے سٹ کریں گے فور کسیمپل ہم کرتے ہیں جی ڈیپ کلین پہ تو وہ یہ دیکھیں آپ ستہتر منٹ پہ لے گئے اس کا مطلب ہے اس میں کپڑے ہیوی ڈلیں گے کمبل شمبل جیسے ہوتے ہیں یا وول کے یا جینز کے جو ہیوی قسم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہم اگر پریٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ستہتر منٹ کا ہمارا پروسیجر ہوگا اس میں وہ آٹومیٹکلی اگر سٹارٹ کرتے ہیں جو یہ دیکھیں یہ ٹائم سٹ ہو گیا ہے واش کا اور رینز کا اور سپین کا نصف کرے گا کہ آپ بتائیں گے اگر یہ والا فکشن پریٹ کرتے تو یہ کتنی دفعہ واش کرے گا کتنی دفعہ سپین کرے گا کتنی دفعہ رینز carefully یہ تقریباً تین ز companii wide واش کرے گا اور تین زinizi 3 دفعہų اور مسپین français کرے گا آپ رہی STUDENT عزينہ یہ ستہتر میں جیسے کہ کاشر صاحب بتا رہے ہیں تین سے چار دفعہ واش کرے گا پھر اس کے بعد جو پانچ منٹ کرے یا دس منٹ کرے اس کے بعد پھر پر رنز کرے گا پھر پانی لے گا پھر سپن کرے گا پھر پانی لے گا پھر واش پہ لے جائے گا یعنی یہ پروسیجر جو ہمارا سیکل ہے نا وہ اس طرح سے روٹیٹ ہوتا رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ڈائیگرام لگا ہوا ہے اس پہ آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی مشین کے مطلق جو جو پارز لگے ہیں اس کے اندر اور جو جو اس کے میں فالٹ آتا ہے آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ دے سکتے ہیں انسٹالیشن کے لیے حاصل اس میں بتایا گیا آپ خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں جو نمائدہ آتا ہے اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آلی جو آپ ہم سے کوئیسن کر سکتے ہیں ہاو ٹو انسٹال یہ ہم بتا رہے ہیں ہاو � تمام فکشن کو ریڈ آؤٹ کریں تو آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا اس کے کیا کیا پروبلمز ہوتے ہیں کیا کیا یہ بہت ہی مین پارٹ ہے اس لئے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سٹیکر یہ مونو ڈائیگرام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل انفرمیشن ووشنگ مشین کے مطلق مل جائے اس میں کیا پروبلمز ہو سکتے ہیں کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں کون کون سے اس کے کرٹیکل پارٹس ہے اگر فیلٹر کے لحاظ سے آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی دیکھ بال آپ نے کی کیسے کرنی ہے یہ تمام کا تمام تو بہت بہت شکریہ مسٹر کاشیب آپ نے ہمیں ہاو ٹو انسٹال فولی آٹومیٹک ووشنگ مشین کا ریویو دیا ڈیمو دیا تو ناظرین یہ تھا نوے آٹ سو چھبی ایس نائن یہ بہت ہی کمال کا یونٹ ہے اگر آپ مارکن میں پرچیر کرنے کے لیے جائیں تو یہ تقریباً پچاس آزار کا آپ کو ملے گا تو اس کے متبادل ایک ہمارا اور پرانا یونٹ تھا مون لائٹ گری یہ برون وہ تھا گری وہ پچاس آٹ سو چھبیس ہے اس کی نص بہت ہی ہیوی قسم کی نظر آ رہی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنلی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں میں شیئر کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں میں شیئر کرنا ہے اور بیل کی گھنٹے پر کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے اس طرح سے مزید ہم آپ کو فرینز سے ملوائیں گے جو سپیشلیسٹ ہیں پولی آٹومیٹک ووش سلام علیکم